اسلام علیکم فیبریکیشن ویچوے میں خوش آمدید آج ہم سکھیں کہ گیس کٹنگ کے بارے میں میں ہوں غلام محمد امرصد محمد بلال اور محمد عمر ہیں محمد بلال ہمیں بتائیں گے گیس کٹنگ کے پروسس کے بارے میں اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل بھی کریں گے آگسی فیول گیس کٹنگ ایک ایسا پروسس ہے اکسیجن کے ساتھ فیول گیس کا استعمال کرتے ہوئے گیس کٹنگ کا پروسس مکمل ہوتا ہے آپ گیس کٹنگ سیٹ کے نام محمد عمر آف کرتا ہے اب میں گیس کٹنگ سیٹ کے پارٹس اور ان کی ریلیفکیشن اگر آپ چینل پرمیوان چینل کو سسکرائب کر لیں یہ ہے کٹنگ ٹارچ اور یہ ہے کٹنگ نیوزل یہ ہے میکسنگ ہیڈ اور یہ ہے پریشر لیور اور یہ ہے لوک اور یہ ہے ایل پی وال اور یہ ہے اکسیجن وال ایک بات آپ نے یاد ہے جو بلیور کلر کا وال ہوگا وہ اکسیجن کا ہوگا اور جو ڈرڈ کلر کا وال ہوگا وہ الپج کھو گا یہ ہے فیلیش بیرد کرنیسٹر یہ بیک پائن ہونے سے روکتا ہے یہ ہے کلامز یہ ہے اٹمن سوزپائن جیسے ماہین نے پہلے بیتایا تھا کہ بلیور کلر کا جو وال ہوگا وہ اکسیجن کو ہوگا جو درڈ کلر که ہوگا وہ الپج کھو گا اور یہ اکسیجن سلندر، اور یہ ایک ایک سیجن گیج اور یہ regulator، یہ دو گہی جیز ہے ے گیج ہمیں سلندہ کا پرشت آتی ہے اس گے سے علامہ سلیلیکشن پلیٹ ٹھین میں اس کا مطابق اور ڈیوٹر کی مدر سے پڑیسٹ کرتے ہیں اس گے سے دیکھتے اب ہم سلسلتے ہیں فریکٹیکل ہوتی طرح گیسکیٹنگ کریں گے یہ ایک سیجن گیج آپوے کا جانوسم پیستud ہے گے کہ شروع کے پر پی guiding آپ ککیٹنگ گا اس کے بعد سپارک لائٹر کے مدد سے ہم شولہ بنائیں گے اس کے بعد اکسیجن کھولیں گے اور اس کا فلیم بنائیں گے فلیم بنانے کے بعد گیاس کٹنگ کے بارے میں میں آپ کو کچھ پرائیسزن سے اگاہ کرتا ہوں یہ کٹنگ ڈارچ ہے آپ نے اس کو 180 ڈگری میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کی جو کٹنگ نوزل ہے اس کے درمیان اور پلیٹ کے درمیان پانچ میلی کا فاصلہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ اچھی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مضبوط پکڑ اور ساز پر کابو ہونا چاہیے ابھی ہم گیاس کٹنگ کریں گے اس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح ہی آپ نے فالو کرنا ہے اور ہم ابھی گیاس کٹنگ کریں گے ابھی ہم نے تھوڑی سی ہیل پی جی کھول لی اس کے بعد اکسیجن ابھی ہم فلیم بنائیں گے اس کے بعد ہم پلیٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی کچھ رہا ہے تو وہ نکل جائے ابھی ہم نے توجہ سے لیکھنا ہے در کوئی کٹنگ کریں گے موسیقی موسیقی